میڈیا کے توسط سے بہاولپور کے عوام کا مسلم لیگ نون کی تنظیم کا جس میں سب ایم این ایز ایم پی ایز ڈسٹرک پریزیڈنس جنرل سیکریٹریز اور جتنے بھی آفیس ہولڈرز ہیں کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے بہاولپور ڈیویزن میں میں سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کل سے لے کے آج تک جس عزت سے نوازا جس پذیرائی سے نوازا جس شفقت سے نوازا میں ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں اور میری صبح سے ابھی تک میری سارے ایم این ایز سے بھی ملاقات ہوئی ایم پی ایز سے بھی ملاقات ہوئی آفیس ہولڈرز سے بھی ملاقات ہوئی ٹکٹ ہولڈرز سے بھی ملاقات ہوئی اور مجھے آہ بہت ان سے سیر حاصل گفتکو کرنے کا موقع ملا میں نے ان کے جو آہ ان کی سیجیشنز تھی ان کو نوٹ کیا ان کو سنا اور ان کی بات سنی آہ بڑی ویالیوبل مجھے آہ رائے ملی آہ اور میرا خیال ہے کہ آج میرا یہ پہلی پہلا تنظیمی دورہ ہے تو یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تھا کہ ایک ایک ڈیویجن میں جا کے ہم رات رہیں گے اور اگلے دن ملاقاتیں کریں گے ای تنک اس کا بہت فائدہ ہوا ہے اور میرے پر جو اعتماد کارکنوں نے کیا ہے مسلم لیگ نون نے کیا ہے میں اس سب کے لیے ان کی شکر گزار ہوں لیکن میں جس طرح ایک کارکن کی طرح آج مجھے کام کر کے انٹریکٹ کر کے جو مجھے آج تسلی ہوئی ہے میں ان کو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی یہ جو ہم نے ایکسسائز شروع کی ہے یہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے یہ جو تنظیمی ہم نے ایک اجلاس شروع کی ہے انشاءاللہ تعالی مجھے آج لگا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی عوامی قوت ہے اس کو چار چاند لگائے گی تو بہت بہت شکریہ آپ سب کے سوال ہیں تو بتائیں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ باکستان آئیں گے میرا سوال آپ سے ہے کہ سانیہ پشابر میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہمیں اٹھانا پڑ ہے وہاں آج تک سیف سیٹی پروجیکٹ جو ہے کسی نے بھی مکمل نہیں کیا اور نہ ہی سیٹی ڈی کو ویل ایکوپ کر کے اتنا جدید کیا گیا کہ وہ دہشتگردی کا مقابلہ کر سکے اتنا بڑے جانی نقصان کا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور کون ان سارے اہم ایشوز پر توجہ دے گا دیکھیں یہ دونوں ایشوز جن کے اوپر آپ نے بات کی ہے یہ سبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں پنجاب میں اگر نہور کو سیف سیٹی بنایا گیا تو اس وقت کی سبائی حکومت اور چیف مریسٹر میاں شہباز شیف صاحب نے بنایا اور سیٹی ڈی اگر پنجاب میں مضبوط ہوئی یا اسٹیبلش ہوئی تو وہ بھی اسی وقت ہوئی تو اب آپ اس کا جواب کے کون ذمہ دار ہے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دس سال سے وہاں پہ سبائی حکومت کس کی ہے امجا دوان صاحب جی باہی الیکشن ہوگی باہی بات کریں الیکشن میں تاقیب کیا نون لیگ بھی عمران خان کی طرح انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا لے کر الیکشن میں جانا چاہتی ہے سوالے سے بتا دیں دیکھیں نون لیگ کا کوئی نون لیگ صرف حقائق کے اوپر بیس کر کے بات کرے گی نون لیگ وہ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے جو جب انگلی پکڑنی تھی بساکھی کا سہارا چاہیے تھا وزیراعظم کے آفس تک پہنچنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیئے اور پھر جب چار سال حکومت رہی تو دن رات ہمیں انہی لوگوں کی تعریفیں سننے کو ملتی تھی اور جب اقتدار سے باہر آئے کرسی گئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی اور اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے کوئی جو موقف ہے وہ حقائق پر بیسٹ ہے مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسٹ ہے اور ہماری کسی سے کوئی نازاتی جھگڑا ہے نازاتی کوئی اناد ہے اشیوز پر بیسٹ بات ہوتی ہے وہ اب بھی ہوگی مسلم لیگ نون جو حقائق آج بتا رہی ہے یا بتائے گی پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے جو بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے جس کو قوم نے پچھلے چار پانچ سال میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کی ہے جو دری سلیم صاحب جی جی میرم یہ بتائیے کہ آپ نے جب انٹی سرلشمنٹ بیانیہ پر نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا وزیراعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا آپ کی اعلیٰ قیادت کو پابندے سے حاصل کیا گیا تو ایک میڈیا ہی تھا جو آپ کی آواز بن رہا تھا اور آپ کے ساتھ ٹھہرہا تھا اور اس تائم امران خان کے دور میں میڈیا کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں اور چینلز کو بند کیا جاتا تھا تو آپ آواز اٹھاتی تھی لیکن اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ مقداری کے مقدمات ہو رہے ہیں میڈیا مالکان پہ میڈیا چینلز پہ صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے امران ریاض کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے میں صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں میں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں مجھے جو کلم ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہے اور میں فری سپیچ کو آج بھی سپورٹ کرتی ہوں لیکن کچھ صحافی جو صحافیوں کا جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلییشن ہے اور کچھ چینلز جن میں اے آر وائے سرے فیرست ہے اگر وہ جھوٹ کو پروپیگانڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں اگر وہ صحافت کے گاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے ان حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے اور ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا حق ہے باقی صحافی برادری کے ساتھ میں دل و جان سے کھڑی ہوں کھڑی رہوں گی چھ میں میں بلیف کرتی ہوں اور جو آپ کے آپ کے پرنسپلد صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گا اسلام علیکم میڈم پشاور میں بہت بڑی دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے پوری قوم پریشان ہے اور رات کو پشاور کے پی گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کو پچھلی گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیئے کہ وہ وہاں پر جو ہے تمام انتظامات یا سیف سیٹی پروجیکٹ مکمل کر سکیں لوگ دہشتگردی میں مر رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس پہ آپ بتائیں کہ عوام جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے دو دن پہلے خیبر پختونخواہ میں یہ بڑا خصوص ناک واقعہ ہے بہت قیمتی جانے ہم نے اس میں گوائی ہیں لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ سوال ہے اور آپ نے یہ کہا جو میں نے کل بھی اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ کے پی کے میں اس گھڑی چور کی حکومت دس سال رہی ہے دس سال دس سال میں آج بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفیس ہے وہ ایک جو کرائے کی بلڈنگ ہے اس میں ہے سب سے زیادہ فنڈز ملنے کے باوجود جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہاں پر یا پولیس ہے وہ آلموس نہتے ہیں ان کے پاس کوئی پیرافینیلیا نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ حفاظت کر سکیں اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فرینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے دس سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے تو یہ یہاں سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ اس کو حکومت کو کس کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور پھر جس طرح سے آپ نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھولے اپنی سرحدیں کھولی ان کو اپنا دوست قرار دیا اور جن کو آپ اپنے ہاتھ آنکھیں یا کان کہتے تھے ان کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا اگر وہ سٹیٹ کے لیے استعمال ہوئے ہوتے تو وہاں پر آج یہ حالت نہ ہوتی تو یہ جو کمزوری ہے اس کو ماننا پڑے گا یہ لیپس تھا یہ بہت بڑی ایک کمزوری کے طور پر سامنے آئی ہے یہ چیز جس کے نتیجے میں ہمیں آج جو ملک امن کا گہوارہ بن گیا تھا ہم واپس جو ہے وہ یہ اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں جو ابھی اتنا بڑا سانیاں ہوا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھیں ممتاز نیازی صاحب جی ایکسپریس میڈم یہ بتائیے کہ ملک اس وقت شدید مشکلات میں ہے اور سارے ہی یہ کہہ رہے کہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں لیکن سیاستدان بیوروکریٹس ججز اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی اور بڑے آلہ افسران جو مرات یافتہ طبقہ ہے اس کے لیے مشکل فیصلے نہیں لیے جا رہے ہیں سارے مشکل فیصلے عوام کے لیے کیوں لیے جا رہے ہیں ان کی مرات کب واپس روں گی نہیں میں تو بالکل آپ کے ساتھ اس چیز میں ہوں کہ سب سے جو آگے بڑھ کے قربانی دینی چاہئے وہ ہمیں ہم سب کو جتنے بھی آپ نے جن جن کا بھی نام لیا جن طبقات کا نام لیا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازہ ہوا ہے تو ان کو رضا کرانا طور پر بھی آگے بڑھ کر اس چیز میں پہلے پہل کرنی چاہئے اور حکومت کو بھی چاہئے کہ مساوات قائم کرتے ہوئے جو بوجھ آج کل غریب عوام کے اوپر ہے ان کو بھی پورا اس کا شیئر اٹھانا چاہئے محمود زہیر سار میں یہ چاہنا چاہوں گا ایک تو کہ آپ دوسرا گھر کا آ جاتا ہے بہاولپور یہاں پر آپ کو پیار بھی ملتا ہے کل بھی شیئر نہیں کرنا رہے لگے آپ کچھ تو بہت بھی ہوں گی ایک تو ہم ویلکم کرتے ہیں بہاولپور میں دوسرا میں یہ چاہوں گا دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کل اتزاز حسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے گھبرا آ رہے ہیں اور اس کے لئے آپ لوگ ایکنومک امرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو آپ لوگ ڈر رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے جو ڈر رہے ہیں ان کا ڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہم عوام میں موجود ہیں چار ساہ لوگوں کو پتہ ہے آپ دیکھیں چار سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی تو ایک ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا میں جب سے لنڈن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا معایدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج منگائی ہوئی ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نا اہلی نے چار سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا اور آج جو ایکانومی کو معیشت کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس کی وجہ سے دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں معیشت کو جو دھچکہ لگا ہے جو اس پہ خود کچھ حملہ ہے اس فتنہ خان نے کیا ہے اس سے معیشت کو بہار آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کا جو معایدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ کا معایدہ وہ ہم نے نہیں کیا وہ عمران خان نے کیا تھا جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاوٹ کر کے چلا گیا وہ معایدہ کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا جس کے نتیجے میں آج جب آپ آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ نہیں آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں یہ سٹیپس اٹھائیں تب ہم آپ کی بات سنیں گے تو جو یہ معایدہ کر کے چلے گئے آئی ایم ایف کا اس سے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکرے اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی دیکھیں گے رانہ سناؤلہ صاحب کھڑیں میرے ساتھ حکومت کے نمائندہ یہ آپ سے بات کریں گے میں عوام کی نمائندہ مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں ماجد کلاسرہ صاحب ایک منٹ جی ماجد کلاسرہ صاحب اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں اگر آج ہم اس معایدے کی جو عمران کر کے چلا گیا آئی ایم ایف کا اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے پاکستان ڈیفالٹ خدا نہ خاصتہ کر سکتا ہے میڈم آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نائلی کا کیس ہائی کوٹ میں چل رہا ہے جس پر مبینہ بیٹی گا جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے وہ درخواست خارج کی جمعیہ صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ ناہل کیا گیا تھا اس پر کیا کہنا جائیں گے میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام انتقام میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر ایک ویزا پر ایکسپائیڈ ویزا پر نکال دیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی انتقام ہوا لیکن ان کے جو جرائم ہیں جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں جواب جمع نہیں کرا رہے کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دو سو سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں ہفتے میں پانچ دن چھ دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کیلئے لیکن جب آپ نے چوری کی ہو جب آپ نے جرم کیا ہو تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسٹکشن نہیں ہے یا میں اب پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا یہ کوئی جواب نہیں ہے یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے یہ اس کا اطراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں اور جو انتقام انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ آٹھ مہینے کی حکومت ہے یہ حکومت اٹھائیس نویمبر کے بعد شروع ہوئی ہے ہماری حکومت اٹھائیس نویمبر کے بعد شروع ہوئی ہے اس سے پہلے لادلے کے سرپرست موجود تھے راہیل تاہیل تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا جرم ثابت ہوتا ہے ہو رہا ہے تو پھر آپ کو انجام اس کا بگتنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ جرم آپ نے کیا ہے جرم کا اطراف آپ نے کیا ہے اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آر میں یہ نہیں ہو سکتا میڈم شاہد خاکان عباسی صاحب نے استیفہ دے دیا ہے شاہد خاکان عباسی صاحب نے استیفہ دیا ہے کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ بہاول پور میں آئے ہوئے ہیں اس کا جواب دینے دیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آکے خود کلئر کر دیئے میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے بلکہ وہ ہمارے فیملی میمبر ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور میں رات کو دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیل ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں ان کی گائیڈنس میں میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عودے داران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی انشاءاللہ ان سے ملوں گی ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے لیکن وہ جو آپ اس میں ڈونڈ رہے ہیں یا جو مخالفین اس میں ڈونڈ رہے ہیں وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باسول آدمی ہے بہاولپور کی عبام کا دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور کی بہالی اس کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور بہاولپور صوبہ کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین فراڈ ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ کے اندر جب جنوبی محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے الیکٹبلز مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا اور ہمیں پتا ہے وہ کس نے بنایا تھا اور اس میں عمران کو مجارٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا تو آپ یہ دیکھیں چار سال ہی حکومت میں رہے ہیں وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے بہاولپور صوبے کے کیے تھے وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آگئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا اس کے لیے جو آئینی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسیمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے وہ ہم نے کیا دونوں کا جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں جہاں جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر جو بھی کام ہوئے چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں یا وہ دانش سکول بنے ہوں یا وہ ہسپٹلز بنے ہوں یا وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں وہ میٹرو بس ہو کچھ بھی ہو وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی پنجاب اسیمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم اڈریس کریں گے ہیں ایسن انساری سار کیپی گورنمنٹ کو چار سو سترہ عرب روپے کا بجٹ ملا تھا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کہاں گیا کچھ پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کوئی آگے انکوائری ہوگی ہوگی بھی یا بھی نہیں ہوگی اس کا کیا ہوگا دوسرا آپ میاں صاحب کو کوئی شیڈیول تیہ ہوا پاکستان آنے کا کب دیکھ رہی ہیں اور الیکشن کب ہوتا دیکھ رہی ہیں پاکستان جو میاں صاحب کی آنے کا جواب ہے وہ میں دے چکی ہوں الیکشن جب بھی ہوگا چاہے وہ تین ماہ میں ہو جب بھی ہوگا ہم نے آج سے اپنی تیاری شروع کر دی ہے الحمدللہ الیکشن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے سے گبرا رہے ہیں وہ سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں مسلم لیگ نون میدان میں آ چکی ہے انشاءاللہ الیکشن ہوں گے مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی اور ان فتنوں کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکے گی اور واپس جہاں سے ترقی کا راستہ جو ترقی کا سفر ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ سے جوڑے گی آپ نے کے پی کے کی بات کی کل وزیراعظم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی ہے کہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کے پی کے کو ملے ہیں جہاں استعمال ہونے تھے وہاں استعمال نہیں ہوئے جو لاو انپوسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں پولیس بھی شامل ہے وہ سب آج بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بغیر ہیں تو وہ فنڈز کہاں گئے بلکل اس کی ہونی چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے وہ فنڈز کہاں گئے جی سمار جی عدالت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ شیخ رشید صاحب پر جو مقدمات درج ہو رہے ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ رانہ صلی اللہ صاحب جو کروا رہے ہیں وہ ہی کروا رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید صاحب پر مقدمات درج ہونا کیا قانون کے عمل درامت ہونے پر فقدان نہیں اس کا میں دو لائنوں میں جواب دیتی ہوں پھر رانہ صاحب بات کر سکتے ہیں وہ ریلیونٹ ہیں میں جنرل بات کروں گی میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ میں انتقام کے حد میں نہیں ہوں کسی کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی نے کوئی جلم کیا ہے اور وہ بارہ سال کا پلان سمجھ کے کہ ہم جو بھی کہیں گے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا جو ہوتا ہے پچھلے چھے آٹھ سال سے اور اگر کسی نے وہ جلم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے یا وہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے یا وہ ایکس وزیراعظم ہے اس وجہ سے کسی کو بچ کے نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے اگر جلم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے ناحق کسی کو پکڑنے کے حق میں میں نہیں دانا منامبر صاحب دانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے آخری سوال پیس ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب میں اس کا ایک جواب تو دے چکی ہوں ہماری تو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب مجھ سمیت نانا صاحب سمیت پوری جماعت گرفتار تھی پوری جماعت زیر اعتاب تھی اور کیا نکلا انتقام کس کو کہتے ہیں انتقام کہتے ہیں جب آپ پینامہ پینامہ کا شور نکالتے ہیں اور اس میں سے ایک روپیہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اکامہ پر نکال دیتے ہیں رانہ صاحب کے اوپر آپ نے ڈرگز کا کیس ڈالا کیا نکلا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا مجھے جس طرح سے جو میرے پر الزام لگایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کیس کی جھوٹے کیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی وہ ساری قوم کے سامنے ایسن اقبال صاحب کا کیس ہو شاید خاکان عباسی صاحب کا کیس ہو شہباز شریف صاحب کے کیسز ہو سب کی جو جو اس کے پیچھے انتقام تھا وہ سب کے سامنے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو اپنے جو یہ توشہ خانہ چوری ہے اس پر سزا ملتی تو آپ اس کو انتقام کہیں گے اگر اس کو فورن فنڈنگ میں سزا ملتی ہے جس کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے آپ اس کو انتقام کہیں گے اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے ان کی صاحبزادی کا جو کیس چل رہا ہے وہ پوری دنیا کو پتا اس کو آپ انتقام کہیں گے جھوٹ اگر آپ نے بولا ہے اگر آپ نے کوئی کچھ کیا ہے تو وہ تو سامنے آئے گا نا آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس کو انتقام نہیں کہتے اس کو اتصاب کہتے اور ایک اور بات اور ایک اور بات 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 آپ اگر آؤ میرے پاس اوپر آؤ ایک سیکنڈ ایک اور بات ایک اور بات اگر کھڑے ہو کر اگر کھڑے ہو کر میرے لے میرے اگر بات ایدھر وا اچھے اوپر آزئے اگر آزئے ایک ایک انتر رحانی رحانی رحانا مناط hè ایک انتر موسیقی 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 مبنی بات کرے گی وہ بات کرے گی جو سچ ہو مسلم لیگ نون اصولوں پر مبنی ایک جماعت ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان انگلی پکڑ کر اقتدار میں آیا مزے لیتا رہا اور جب اقتدار سے چلا گیا تو تنقید کرنے لگا یہ وطیرہ نہیں ہے ایک اور سوال کے جواب نے ان کا کہنا تھا کہ پشاور کا سانحہ انتہائی افسوسناک ہے مگر خیبر پختونخواہ کی جو پولس ہے ان کے پاس وسائل کی بے حد کمی ہے آئی ایم ایف سے موہدے کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا موہدہ عمران خان کے ساتھ ہوا تھا جاتے جاتے یہ شخص موہدے کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا اب آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تمام شکوں پر عمل درامت کریں ہم پھر آگے چلیں آپ نے جو انتقام کی بات کی اگر کوئی کھڑا ہو کر کوئی عودے دار کو دھمکی دیتا ہے کہ میں اس کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا ان کی فیملیز کو بگتنا پڑے گا تو دیکھیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ اس سے انتقام لیا ہے یہ بات غلط ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے ہو کر عودے داروں کو دھمکیاں دیں ان کو بلیک میل کریں اور آپ ان کو تھریٹس دیں اور آپ پھر یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ انتقام ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کے پہلے بولا کریں تاکہ آپ کو پرائیس نہ پی کرنی پڑے میں نے انہوں نے کہا میں نے مجھے زیلے کا اہدہ انہوں نے کہا نہیں کوئی اہدہ نہیں ہے تو ہاں کوئی افسوس ہو رہا رہا نا صاحب کل 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 میں نے جائنا مجھے آواز دی آرہی دیکھیں جو تنظیمی معاملات ہیں اور جو عملی سیاست ہے میں تو اس کو اس کے اندر تک افریق نہیں کرتی انشاءاللہ پارلیمانی سیاست بھی کروں گی عملی سیاست بھی کروں گی تنظیمی سیاست بھی کروں گی سب کروں گی انشاءاللہ چلیں جی بہت بہت شکریہ